سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں ایک سے اٹھائیس آیات کی تفسیر ہو چکی اب انہتیس سے بیالیس آیات جو ہے ان کی تفسیر ہوگی پہلے تلاوت ہوگی فَلَمَّا قَدَابُ سَلْعَجَلَ وَسَارَ بِعَحْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ تُورِ قَالَ لِأَحْلِهِمْ قُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَأَلِّي آتِيكُمْ اِنْحَا بِخَبَرٍ اَوْ جَزْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَأَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِن شَعْتِ الْوَا وَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَّةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُسَى إِنِّي آنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ عَلْكِ عَسَاكْ فَلَمَّا رَاحَا تَحْتَ الزُّكَ أَنَّهَا جَانُمْ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُسَى عَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جِبِكَ تَخْرُجْ بَیْدَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءُ وَادْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ وَذَلِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِكِينَ قَالَ رَبِّهِ إِنِّي قَتَالْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُوا أَنْ يَقْتُلُونَ وَا خِحَارُونُ هُوَ عَفْسَخُوا مِنِّي لِسَانًا فَاسِلْهُمَائِ رِدْءَ اَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُوا أَنْ يُكَذِّبُونَ قَالَ سَنَشُدُّوا أَدُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُوا لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسِلُونَ فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِتْتَبَاءَكُمَ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُ مَا حَازَ إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَمٌ وَمَا سَمِعْنَ بِهَازَ فِي عَبَائِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي عَالَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ دِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاكِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا جُفْلِهُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَا أَيُّهَا الْبَلَاؤُ مَا أَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاخٍ غَيْرِ فَأَوْكِدْ لِيَا هَمَانُ أَلَتْتِينِ فَجْعًا لِي سَرْحًا لَأَلِّي اَتَّلِوْا إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَا أَزُنُّهُ مِنَ الْكَازِبِينَ وَاسْتَقْبَرَهُ وَجْنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَزَنُّ أَنَّهُمْ إِلَيْنَ لَا يُرْجَوُونَ فَأَخَزْنَاهُ وَجْنُودَهُ فَنَبَزْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْزُرْ كَيْفَ قَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَلْنَاهُمْ إِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَيَوْمَ الْكِامَتِ لَا يُنْسَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي حَازِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْكِامَتِهُمْ مِنَ الْمَكْبُوحِينَ صدق اللہ العظيم اب ان آیات کا جو سادہ ترجمہ بیان ہوگا پھر جب اوسا نے اپنی میات پوری کر دی اور اپنی بی بی کو لے کر چلا تور کی طرف سے ایک آگ دیکھی اپنی گھر والی سے کہا تم ٹھہرو مجھے تور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لئے آگ کی ایک چنگاری لاؤں تاکہ تم تاپو پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا ندا کی گئی میدان کے دہنے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا اور پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ سامنے آ اور در نہیں بے شک تجھے امان ہے اپنا ہاتھ گرے بار میں ڈال نکال لے گا تو سفید چمکتا ہوا بے عیب ہوگا اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ بے خوف خوف دور کرنے کے لئے تو یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فیراؤن اور اس کے درباریوں کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرا بھائی حارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لئے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں اور تم دونوں گلبہ تم دونوں کو گلبہ عطا فرمائیں گے تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے ہماری نشانیوں کے سباب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالبہ ہوگے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن آیتیں یا نشانیاں لے کر آئے تو بولے یہ تو نیرا مگر مگر بناوٹ کا جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں بھی ایسا نہ دیکھا اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لئے آخرت اگر ہوگا بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے اور فیرون بولا اے درباریو میں تمہارے لئے اپنے سوا کوئی الہ نہیں جانتا تو اے حامان میرے لئے گارہ پکا کر لاؤ ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے الہ کو جانکس آؤں اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور اس کے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑھائی چاہیے اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں تو ہم تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستم گھروں کا اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوہ بنا کر آگ کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں ہم دوزخیوں کا پیشوہ بنا کر آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے لئے لانت لگائی اور قیامت کے دن ان کا برا حال ہے تو یہ ترجمہ ہوا اب میں نے ان آیات کی اٹھائی سے بیالیس تک ان کی تفسیر میں بیان کروں گا جب موسیٰ علیہ السلام جس سے تیع ہوا تھا لڑکیوں کے باپ سے کہ اٹھ ہٹھ یا دس سال کی ملازمت پوری کر کے تو وہ نکاح میں دے دیں گے ایک لڑکی تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق جو ہے وہ بڑے آدمی باز کرتے ہیں شعب اللہ علیہ السلام تھے بہرحال شاید تصدیق نہیں ہے تو بہرحال وہ شعب اللہ علیہ السلام نہیں تھے تو ان کی امت میں سے ہوں گے نیک انسان تو انہوں نے اپنی ایک لڑکی کا دکاہ حسرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تو یہاں سے یہ آیات جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر تو واپس چلے تو راستے میں تور کے مقام پر جب پہنچے تو دیکھا کہ اوپر آگ کا شولہ دیکھا تو بیوی کو کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں اوپر جا کے تو کچھ خبر لاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ ہیں راستہ آگے کیا ہے کدھر ہے اور تمہارے لئے میں چنگاری بھی لے آنگا تاکہ تم آگ بڑھکا کے تو تم سردی ہے تو تم سیکھ لو یا تاپ لو تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب اوپر گئے تو وہ جاڑیوں میں سے ندھائی کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا میں ہی رب ہوں سارے جہان کا میں ہی اللہ ہوں اور فرمایا کہ اپنا اسہ جو ہے وہ زمین پر پھینک دو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسہ پھینکا تو وہ لہرانے لگا جیسے سامپ ہو تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ڈرے اس سے اور مڑ کے تو واپس باگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ندھائی کہ نہیں ڈر ہو نہیں موسیٰ تم امن میں ہو تمہیں تمہیں حفاظت میں ہو تمہیں کچھ نہیں ہوتا پکڑ لو اس کو دوبارہ سے ہو تمہیں پکڑا دوبارہ وہ اسہ بن گیا پھر ندھائی کہ اب اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر اس کو نکالو جب کیا اور نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا ہاتھ تو فرمایا کہ یہ دو نشانیاں ہیں موسیٰ میری طرف سے اور تمہارے رب کی طرف سے اور یہ نشانیاں لے کر تو اب تو فران کی طرف جاؤ اور اس کو اس کے درباری اور ماننے والوں کو یہ نشانیاں دکھاؤ اور ان کو اڑھرا ہو تاکہ وہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے میں وہاں ایک آدمی کا قتل کر کے آیا ہوا ہوں تو واپس جاؤں گا تو تو مجھے قتل کر دیں گے تو اللہ نے کہا کہ نہیں ڈر ہو نہیں یہ نشانیاں لے کر جاؤ تو تم ایمان میں ہو بالکل خوف نہیں کرو تو پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بھائی جو حرون ہے ان کی زبان مجھ سے زیادہ بہتر ہے تو آپ ان کو بھی رسول بنا دے ہیں میرے ساتھ بھیج کر مجھے ان سے طاقت دے اور ایسا اللہ تعالیٰ نے قبول کہ ان کی یہ استدہ حرون علیہ السلام کو کہا کہ یہ بھی ساتھ ہی جائیں گے دونوں جا کے میری یہ نشانیاں اور میری یہ جو آیات ہیں دعوت ہے جو بھی ایمان کیجئے ان کو پیش کرو اور ان کو ڈراؤ کہ ایک وقت میں آخر انہوں نے میرے پاس واپس لوٹنا ہے آخرت ہوتی جزا سزا اور قیامت کا ان کو سارا بتاؤ اور ان کو ڈراؤ تو نشانیاں جو میں نے دی ہیں دونوں یہ دونوں بھی دکھاؤ اور اس سے دیکھو وہ آگے کیا جواب دیکھتی ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کے تو انہوں نے یہ سب بتایا دعوت دی اور ان کو آخرت کا بھی بتایا کہ ایک لئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہم نے اسحاب ہوگا ہمارے اچھے برے عمال کا اور سزا جزا انعام ہوگی سب چیزیں بتائیں جو بھی ان کا پیغام تھا اور پھر انہوں نے نکار کیا پھر یہ نشانیاں دونوں ان کو دکھائیں کہ شاید یہ نشانیاں دیکھ کے فراون اس کے درباری جو ہے وہ مان جائیں مگر نہیں وہ انکار کیا پھر بھی تو پھر فراون اپنے درباریوں کہنے لگا کہ اے درباریوں کیا میرے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور الہ ہے جس موسیٰ کے سلا کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے تو اباوجداد میں بھی ایسی کوئی باتیں ہم نے نہیں سنی کسی سے تو یہ تو میری ہی حکومت ہے میں الہ یہاں کا میں ہی ہوں تو اس نے تقبر کیا اور مزاق بھی اڑایا پھر کہا اس کا وزیر تھا حامان اس کو کہا حامان مٹی سے گھرہ بناو ایٹے بناو پکی اور کوئی محل تعمیر کرو انچہ سا کہ میں اس کو اوپر چڑھ کے یہ جو موسیٰ کہتا ہے کہ الہ ہے اور اوپر ہے تو میں اس کو جان کہوں دیکھوں کہوں نے تو یہ اس نے غالباً مزاق کی تمسکر کیا یہ حقیقتاً کہا جا کے تو دیکھوں تو وہ جو ہے نامہ نے انکار کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تو یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کے لشکر اور سب درپاریوں سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دریاں میں ڈبو دیا یسمندر میں ڈبو دیا اگر دوسری جگوں پھر آگے کروا کے تفصیل سے اور آتا ہے کہ فیرون نے کہا کہ یہ جو تم نشانیاں بتا رہی سامپ بنانا یہ تو ہمارے جادوگر بھی یہ کر لیں گی یہ کام تو آؤ مقابلہ کر لو ان سے کہ ان کا سامپ زیادہ طاقت وار ہے زیادہ جو ہے وہ پھر پتہ چل جائے گا میدان میں تو پھر جادوگروں کو بلائیا بہت ہوں کو جو بڑے جادوگر تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سامپ بن گئے پھر موسیٰ علیہ اسلام کو کہا کہ پھینکو اب تو انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ اسلام کا جو اسہ تھا وہ سامپ پٹ گیا اور جادوگروں کے سب سامپ کو کر کے وہ نگل گیا جادوگر ایمان لے آئے اسی وقت سجدہ ریز ہو گیا تمہیں میں قطط مہار دوں گا تمہیں سب کو کیسے تم میرے غلام ہو تم نے ایک دم سے موسیٰ قبول کر لیا اور اپنا دین چھوڑ کے تو موسیٰ علیہ اسلام کو بھی دمکھی دی کہ ان سب کو سزا دیں کہ قتل کریں گے اور کوئی حل نہیں سارا پھر آگے واقعہ کہ کیسے وہ موسیٰ علیہ اسلام اور درپاری اپنے جو ان کے ساتھی تھے جو لیا ایمان ان کو لے کے وہ وہاں سے چل دی وہاں سے باہر کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے مشکل ہے یہاں ٹھہر نا دریا تھا سمندر تھا وہ آیا تو اللہ نے کہا راستہ بن گیا تو موسیٰ علیہ اسلام اپنے ساتھیوں کو لے کے خشکی میں سے گزر گئے ایچے فراہن اور لشکر آ رہا تھا تو وہ بھی آئے جلدی جلدی کیونکہ وہ اٹھا تھا کہ ان کو ہم پکڑے موسیٰ علیہ اسلام ان کے ساتھیوں کو مرنہ یہ آکے جا کے تو پھر اللہ تعالی نے کہا دیکھا کیسا انجام ہوا ہمارے انکار کرنے کا آخرت کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا یہ دنیا میں انجام ہوا تو آخرت میں اس سے بھی بتھر ہوگا اور یہ اور کفر کرنے والے اور کفر کی پیر بھی کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوتا یہ مثال اللہ تعالی نے کہا کہ یہ عورت کے لئے ہے جو بعد میں آنے والے ہیں انجام جیسے پھر فرمایا کہ بتاؤ یہ سب واقعات نبی پاک کو اگلی آیات میں آئیں گے کفار مکہ ہیں ان کو بھی یہ سب بتاؤ کہ یہ کیا انجام رہے اور آپ کہیں کہ اگر آپ نے بھی نام نہ ہو تو ان کو بھی تنبید ہو تو آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا آپ کی بھی پھر اللہ تعالی سزا دے گا دنیا اور آخرت میں اور اگلی آیات میں پھر وہ تفصیل تو یہاں ان آیات کی یہاں تک تفصیل مکمل دیا